فخر حاصل پور فرزند حاصل پور حاجی محمد افضل دھرالا ایڈوکیٹ دوسری بار ممبر پنجاب بار کانسل منتخب ممبر پنجاب بار کانسل منتخب ہونے پر حاجی محمد افضل دھرالا کے عزاز میں بار ایسوسیشن حاصل پور کی جانب سے بار روم میں ایک پروکار تقریب کا احتمام کیا گیا بار روم پہنچنے پر حاجی محمد افضل دھرالا ممبر پنجاب بار کانسل اور ان کے ساتھ آئے دیگر مہمانان گرامی کا پرتپاک استقبال کیا گیا گل پاشی کی گئی پھولوں کے ہار پہنائے گئے تقریب میں کثیر تعداد میں وکلا برادری نے شرکت کی تقریب کا بقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا بسم اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا اس واقع پر موزز وکلا نے حاجی محمد افضل دھرالا ایڈوکیٹ کو ممبر پنجاب بار کانسل منتخب ہونے پر اپنے اپنے انداز میں مبارک بات اور خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ انتہائی مزد نمبران بار آج کا نمان یقین ہمارے لئے بہت ہی خوشیوں کا مکام ہے درانہ صاحب کی کامیابی حاصل کربار کی کامیابی ہے ہم سب کی کامیابی ہے لیکن میں ایک ایک بار کنٹانا چاہتا ہوں یہ متشدد کا لحظ مرے بارے میں خصوصی طور پر کہا گیا حالانہ یہ ایسی بات نہیں تھی ہم نے اسی کی آئی صاحب کیا تھوڑا بہت کنابہ جو ہوتے ہیں کیونکہ ہر بال میں ہر گوشت کے ساتھ بہت اوقات ہو جاتے ہیں چوڑی صاحب صاحب نے اپنی صاحب کا سپیچ میں یہ کہا تھا کہ درانہ صاحب سے گھتیاں ہوئی ہیں اور ایندہ یہ گھتیاں نہیں کریں گے لیکن پاک پیغمبر کی حدیث ہے کلو انسون خطائے میں مسیحان صاحب محمد اللہ میں ایک ناچھے پیکش ہے کہ ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے ایمان ہو گئے تو سکارے گوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا جو بحروب بھی دھا بھی اور ان زیر نالنگیر کیسے جلیل و قدر بادشاہ اس بحروبی کے قطعوں کو چھونا اپنا فتح سمجھ تو سکارے گوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے لارے ماری اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے میں آپ امام دوستوں کو امام بھائیوں کو تہہے دن سے مبالک بات بشک کریں بھائی 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 اتنے اچھ انسان ہے اور انٹریز آپ کسی تعلق کی مطابق نہیں ہے تہائی عزت کے لائق جناب حاجی محمد افضل درالہ صاحب اور دیگت نرمانہ نے گرامی ایک اگر مختلف بعد سے مشکل لائق اور میرے محضر حراقی ہیں بعد السلام علیکم حاجی صاحب کی اور آپ صاحب کی نظر ایک نظر ہے کہ کسی کو کسب کسی کو کمال دیتا ہے کسی کو کسب کسی کو کمال دیتا ہے وہ جس کو چاہے کتنا جمال دیتا ہے وہ دیکھتا ہے تماشا مگر ذرا پہلے گہر کو آنکھ مچھے میں اڈال دیتا ہے میں اور اور وسیلیں تلاش کرتا ہوں وہ بڑھ کے آپ بہر سے نکال لیتا ہے وہ پہلے آنکھ سے میری ستائے چنتا ہے پھر آسمہ میری جھوڑی میں ڈال دیتا ہے میرے نت میں میرا رنگ ہے میری ہر یزید سے جنگ ہے میرے نت میں میرا رنگ ہے میری ہر یزید سے جنگ ہے میں جھکا نہیں میں رکا نہیں کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں جو ٹٹی ہوئی ہیں وہ حاضر پر مجھے ان سخوں میں تلاش کر میں ہوں نام لیوہ حسین کا مجھے خنجروں میں تلاش کر ہوں ہم افضل براغ سار کے مشکول ہیں دراصل انہوں نے ہم کا چاہیوں میں انہوں نے سندرین سے نکل کر اتنا باری مہنے دلیا کہ پورے ڈویجن میں انڈیے بھوٹس تو ہیں سب سے زیادہ ہے اور یہی ہماری پہچان ہے اس نے دفاع انہوں نے اپنی کاؤچوں سے سٹرگل سے اپنے آپ کو پہچان دروائی دلیت ہیں کہ جو دوش کروایا لوگوں نے وہ دیئے لیکن میں کہتا ہوں کہ ان پانچ سالوں چھے سالوں میں انہوں نے سرمسز اتنی دی ہیں لوگوں کو کہ انہوں نے ان کی سرمسز کا ریکار کیا اور ان کو سرمسز کا بدل دے تھا کہ سیکنڈ نائیون کو اتنی دن سے کاملات ہوایا ہے آپ ہماری پہچان ہیں سبگریانز کے مسائل ہیں الیکشن سے کبھی بری ایک باہ پہلے یہ ایک معاملہ سبائی اکونت والا سیبل کیسز کا بنا تو میں یہ اکمانداری سے ہونے کہتا ہوں کہ ایک باہ پہلے میرے ذہن میں آیا کہ میں کسی پروگرام میں سٹیج پہ آکے یہ کہوں کہ ہمیں سب ویل کے جو کینی ڈیلز ہیں ان کو سکون کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے مسائل کو زیادہ اچھے فریقے سے جاتے ہیں لیکن اس میں اس کے نیکٹر پائنس ہوئی تھے تو اس لیے میں نے یہ نہیں کہا لیکن جو بھی ہمارے کیونٹر یہاں آئے ہم نے یہ اپنا تعلقہ بھی کر تو غازی صاحب سے یہ پہنی برانٹی میں ہمیں کہیں گے کہ یہ جو جناس ہوگا تو اسے جناس میں یہ سردین سے ہے چٹھا صاحب سردین سے ہے تو یہ ہمارا جو جسٹر ڈیڈ پوائٹس کا سیبل کیسز کا بیٹر ہے تو اس کو رویوز میں ہور میں فائل کروائیں گے یا جو بھی لیگل آڈاپٹ کریں گے کا بار تو اس کو کامستان پہنی سردین سے آج کا دن ہمارے لیے انتہائی فخر اور خوشی کا دن ہے کہ ہمارے اس بار کے نوجوان حاجی محمد افصد راوہ نے اپنی میند جانتداری آئی سے ان کساری سے جس طرح پورے ڈویین کے بھائیوں اور بینوں کے دل جیتے ہیں اور ان بھائیوں اور بینوں نے جس طرح آجی شاید کو ریوار سے نوازہ ہے اس کی مثال بہاون پر ڈویین کی ہسٹری میں نہیں انتہائی فخر دن ہے ہمارے لیے جس کے لیے حاجی صاحب نے تو برملا طور پر میں کہوں گا کہ جب سے یہ پہلی بار منتصب ہوئے اس دن سے لے کے آج تک جو بیند کی ہے جو ڈیوٹی کی ہے لیکن اس کے ساتھ آپ سب نے جس محبت کا جس قلوس کا اور جس قلوس کا مظاہر کیا ہے یقیناً الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کو شکریہ راگا سکتا ہوں اللہ تعالیٰ اکرم نوازی سے یہ عظیم کامیابی صرف حاجی صدرالہ کو رصیب ہوئی بلکہ ہم سب کو رصیب ہوئی ہے اور خطہ حاصل پر کو رصیب ہوئی حاجی صاحب نے پہلی بار منتصب ہونے کے بعد جس طرح آپ کی نمائنگی کی اور جانت داری کا جو بزہرہ کیا میں آج بھی میرے اسوسی ایٹ ہے میں آج بھی ان سے یہ اطلب کو کرتا ہوں کہ وہ سلسلہ وہ استقامت انشاءاللہ قائد ہوتا ہے موزنز عراقی نواز اسلام علیکم حاجی صدرالہ صاحب آپ کو آپ کی مدر بار میں آنے شاہد بیٹم کہتے ہیں یقیناً آپ کی آزی پیار اور محبت نے آپ کو بڑا بھی موقع دیا ہے کہ آپ مزی بھر سے سب سے زیادہ گوٹ لیکن مجھے ہوئے آج بھی یقیناً یہ آپ کی آزی اور پیار محبت جو کہ طالب انگیم کی زمانے پر رہا چاہے آپ کالیج میں تھے چاہے آپ یورسٹی میں تھے اپنے دوڑ کو اور کلیکس کے ساتھ آتے میں رہے اور جیسے ہی آپ اپنی دوڑ کے پروفیشن میں آئے تو ساتھ کامان سے لے کر مجرہ بار تک جہاں جہاں دوڑ بیٹے تھے وہ آپ کی محبتوں سے اور آپ کی آزی سے آپ کے پیار سے منفید ہوتے ہیں اور یہ اس بار کا مجھے سموت ہے آپ کی جیت کہ آپ کے دوڑ آپ کے ساتھ محبت کے ساتھ پہلے لیے اور اب دونتی دفعہ دمالہ رب العزت نے آپ کو جنسے سرپراز کیا ہے یقیناً اس بار نے مجھے بھی جنسے سرپراز کیا تھا اور اللہ تعالی نے جنسے سرپراز کیا تھا اور آپ کو بھی اس بار میں یونانیمس موٹ دیا اور اس یونانیمس موٹ کی وجہ سے آپ کا محبت بڑا اور یقیناً یہاں سے کیسی اچھی محبت بڑے کہ باہر پورے کی مدد میں آپ کی انیویشن کیلئے دولتان کیا اور آپ کو جانتا ہوں میں ساتھ نبان سے آئیوں میں ملوکوں اور جزمان سے آئیوں میں ملوکوں اور خصوصاً باہر پور کا موچہ سمال لکھیں خرشید سمو صاحب کو میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے تو فانساہی نے اور افضل حج کیلے جیسے ان لوگوں نے جیس طریقے سے آپ کا باہر پور کا موچہ سمالا کیونکہ سب سے زیادہ بڑکہ باہر پورے تھے اس موچے کو جس ایسے اندری کے سنے زبانہ اور میکسیمال پرندر باہر پورے تھے اور وہاں سے آپ کو ووٹ لے کر دینا ایسے ہی آ جیسے کہ اور نیگٹیب بلد لے کر دینا میں ایسے ہی میں آپ کو وہ نیگٹیب لے کر دیا اور اور نیگٹیب لے کر آپ کو اسے سرپار کیا میں پھر نیگٹیب دیتا ہوں آپ کو ان بار میں اور میں آپ کو توقع رکھتا ہوں کہ جس طرح ماضی میں آپ کی آزی پیار محبت سب دوٹوں کی ساتھ نہیں اسی طرح کا صحیح دوارہ کیے گا یقیناً لوگ ریپیٹرز کی ماری بات کہتے ہیں کہ ریپیٹ ہوئے یہاں پر نمتاز محبت کی مصال موجود ہے کہ وہ پانچ دوابیٹ چلے گئے آپ گودہ ومیتر پنجاب آر کانسل بھی ملے وائیس چیئرمن وائیس چیئرمن پنجاب آر کانسل بھی ملے لیکن وہ صرف پرسل محبتوں میں سے یقیناً آپ کے حسابت ہمارے ساتھ لے گی باست کے ساتھ لے گی اور ہم لوگ طرح کو اٹھتے ہیں کہ آپ بار کیلئے ایسا کام کر دے گئے کہ وہ بار بار آپ کی حاصلت کو ہاں گئے گی بہت بھائی ہے جب جبکہ آخر میں نو منتخب ممبر پنجاب بار کانسل حاجی محمد افضل دھرالہ ایڈوکیٹ نے مرتفاک استقبال کرنے پر وقلہ برادری کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ بلگر ملابِ نبالِ ہی بشفت و جعبِ جمالِ ہی حسنت جمیعوں کے سالحی ستو علیہ وآلہی السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ انتہائی عزت کے لائے جناب محترم میرے بھائی فیاض شاہد عطمانہ صاحب ریزیڈنٹ بار اسوسییشن آسل بور محترم جناب جنرل سیکٹری عمران صفدر برایہ صاحب انتہائی عزت کے لائے میرے ساتھ کا بات سے آئے ہوئے دوست جام فخر لار صاحب جام زفر لار صاحب ریش سلین صاحب راشد بلانہ صاحب باولپور سے آئے ہوئے جناب حسیم عاصم جٹ صاحب شاہد عزیب صاحب میرے بھائی شیخ خفشید احمد صاحب اور انتہائی عزت کے لائے حاصل پور بار اسوسییشن کے میرے سینئر میرے آمد صاحب میرے چھوٹے بھائیوں اور میری بہنوں اسلام علیہ وسلم آج حاصل پور بار کی فتح کا دن ہے میں سب سے پہلے مناسب سمجھوں گا کہ میں اپنے ان بھائیوں کا شکریہ ادا کروں جو مجھ سے نراز تھے وہ میرے ساتھ راضی ہوئے میں یہاں پہ امانداری سے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح یہ آج کا استقبال ہوا ہے یہ نرازی یہ تو میں نے کر لینا تھا یہ ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں نہ ہوتے کیوں نہ ہوتے تو یہ اگر راضی نہ ہوتے تو میں نے اس طریقے سے بار میں انٹرنی ہونا تھا میں نے رام سے آنا تھا میں نے بلکل اس طرح بار میں انٹرنی ہونا تھا یہ چونکہ ساری بار سارے دوست ایک پیج میں تھے سارے متفق تھے تو میں تمام دوستوں کا سب کو پتہ ہے میں نام لیے بغیر تمام دوست جو مجھ سے نراز تھے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں پچھلے اس ملیکشن سے دو تین دن پہلے یہاں پہ کھڑے ہو کے چور اسرار صاحب نے میں یہاں پہ چور اسرار صاحب کے ساتھ آکے بیٹھ گیا تو میں نے ان کو ایس طرح سے کہا کہ آپ نے خطاب فرمانا ہے مجھے یقین تھا کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کرنی ہے کہ کوئی نہ کوئی رستہ ہموار ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہو جب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب چونکہ آپ الیکشن جیتے چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ تمام دوستوں کو کامیابی سے ہمکنار کیا ہے تو میں ایک دفعہ دل کی اطاق اہرانیوں سے جو دوست مجھ سے ہرٹ ہوئے ہیں جو دوستوں کو کوئی مجھ سے تکلیف ہوئی ہے میں ایک دفعہ پھر آج اس لیے یہاں کھڑے ہو کے ان سے پھر ایک دفعہ معافی چاہتا ہوں اور مجھے معافی چاہتا ہوں اس کے وجہ یہ ہے کہ ہم جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہیں ہم اس کے امت ہی ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری تکلیفیں برداشت کی ان کو پھروڑیں مارے گئے کودہ ان پہ پھینکا گیا انہوں نے کبھی بدلہ نہیں لیا انہوں نے ہمیشہ معاف کرنا سیکھا اور ہم اس کے امت ہی ہیں ہم اس کے نام لے وہ ہیں ہم اس کے نعرے مارنے والے ہیں حاجی محمد افضل دھرالہ ایڈوکیٹ کی جیت پر سپورٹرز مہر محمد اسماعیل ایڈوکیٹ وسیم بٹی آفتاب ایڈوکیٹ اور دیگر دوستوں میاں نصیر احمد آرائی اور حفیظ الرحمن آرائی نے مٹھائیاں بھی تقسیم کی کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک عبد الرشید نشات نیوز حاصل پل نشات نیوز رکھے آپ کو باخبر